موجودہ حکومت میں ایک اور سکینڈل کا انکشاف ہوا ہے پولٹری اسوسییشن کو دول آکچن گندم مارکٹ سے کم ریٹ پر فروخت کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق پیسکو نے پولٹری اسوسییشن کو گندم سستے داموں فروخت کی نمائندہ جیو نیوز آسف علی بچینے میں جوان کیا ہے کیا ڈیچیلز ہیں اس سکینڈل سے متعلق؟ جی بالکل یہ تحریک انصاف کے حکومت کے دوران یہ ایک اور بڑے گندم سکینڈل کا انکشاف ہوا ہے اور یہ ریپورٹ کیا ہے آڈیٹر جنرل کی دو ہزار بیس کی جو فائنڈنگز ہیں اس میں سنین بزبطی کا انکشاف ہوا ہے جیو نیوزز کی تفصیلات حاصل کی ہیں جس کے تحت پاکستان پولٹری اسوسییشن کو دو لاکھ سنگ گندم مارکٹ سے کم ریٹ پر فروخت کی گئی اور یہ جو گندم بیچی ہے یہ پیسکو نے بیچی ہے اور مارکٹ میں بیچنے کی بجائے یہ گندم جو پاکستان پولٹری اسوسییشن کو بیچی گی اسے قومی خزانے کو ڈیڑھ عرب روپے سے زیادہ نکشان کا انکشاف ہوا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان پولٹری اسوسییشن کو مارکٹ 2019 تک فی ٹن گندم چھ ہزار پانچ سو اناسی روپے تفصیل فروخت کی گئی مارکٹ کا جو ریٹ تھا وہ تھا انتالیس ہزار سیونٹی نائن ہنڈرڈ روپیز جبکہ ایڈوسیشن کو فی ٹن گندم بتیس ہزار پانچ روپے میں بیچی گئی ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے معاملے کی سہتیزات کی سپارش کی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ 2018 میں سابق وزیر خزانہ آسد عمر کی زیادہ تدارت اسی سی میں اس کی گندم جو ہے یہ بیچنے کی سپارش کی گئی تھی اور اب یہ کہا گیا ہے کہ آڈیٹر جنرل کی طرف سے کہ قومی خزانے کو نمطان پوچانے والوں کے زمداروں کا تحیر ہونا چاہیے مہت شکریہ آسے والی بھٹی آپ نے ڈیٹیلز دی